اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے ہاو ٹو کمیونکیٹ کے اوپر کمیونکیشن ایک ذریعہ ہے اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا بہت امپورٹنٹ اسکل ہے شاید سب سے ادھا امپورٹنٹ اسکل ہے آج کل کی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے دوستی کرنے کے لیے نیٹورک بنانے کے لیے اور جوبہ حاصل کرنے کے لیے اور اس میں وہ چھوٹی چھوٹی معمولی سے غلطیاں ہیں جو ہم بحیثیت قوم لازمی کر رہے ہوتے ہیں تو سوچا ان کو ہائلائٹ کر دوں یہ چیزیں مجھے بھی نہیں پتا تھیں جب میں دنیا میں گھوما بھار ملکوں کا ایکسپوجر ملا لوگوں کے ساتھ کام کیا حل کے لکے سیکھتا چلا گیا پہلی بات تو یہ زوم کال بڑی پروفیشنل ہوتی ہے آگر آپ گھر سے کال لے رہے ہیں تو اس کا مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ جس سلیے میں جس جگہ پر ہے جہاں سے چاہے وہ لے رہے ہیں گھر میں چھوٹا سیکشن منا دیجئے زیادہ نہیں چار بائے چار فٹ کا بھی کورنا مل گیا نا اس کو آپ اچھے طریقے سجا سکتے ہیں پیچھے کوئی پینٹنگ لگا سکتے ہیں پیچھے کوئی گملا رکھ سکتے ہیں پیچھے کوئی شو پیس رکھ سکتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ کتنی عزت دے رہے ہیں میں کے ریکانسٹنگز کی کالز لیتا ہوں تو یقین رکھیں صرف دیوار دیکھیں پیچھے بتا سکتا ہوں کہ بندہ دنیا میں کون سے ملک کے اندر ہے جنمنی سے کال لے رہا ہے امریکہ سے لے رہا ہے کینیڈیا سے لے رہا ہے یوکی سے لے رہا ہے پاکستان میں لے رہا ہے پاکستان میں بھی کس صوبے سے لے رہا ہے یہ تک پتہ لگی آتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کال لے رہے ہو اور پیچھے آپ کے کپڑے ٹنگ رہے ہو کھونٹی کے اوپر یا آپ کا موبائل جو چارج لگا ہو اسے پانچ پانچ چھتارے لگی ہوئی ہو یا آپ کا جو جلابہ پردہ ہے وہ نظر آ رہا ہو یا آپ نے کھڑکی کے اوپر جو چیپی لگا کے ٹیپ لگا کے پنی لگائی ہو وہ نظر آ رہی ہو یہ بہت آرام سے کر سکتے ہیں یا آپ بستر کے اندر لیٹے ہوئے اور یوں کر کے موبائل رکھا ہو اور مسلسل ہل رہا ہو آپ موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں سانس لیتے رہتے ہیں چھینکتے رہتے ہیں وہ اتنا ہل رہا ہوتا کہ سامنے ہالے کو لگتا ہے زلزلہ آ گیا ہے تو بلکل چھوڑی چھوڑی باتیں ان کا خیال رکھیں چھوٹا سکون نہ جس میں سکون سے آرام سے سٹیڈی بیٹھ سکیں وہاں پہ لے کے ایک آل لے لیا کریں کسی طریقے سے واتس اپ کے اوپر اگر گلتی سے کسی کا واتس اپ آپ کے ہاتھ لے لگ جائے تو اس کا بطلب ہے جس مقصد کے لیے ہاتھ لگا ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کریں گلتی سے کوئی شخص آپ کو اپنا واتس اپ دے دے اب آپ کیا کرتے ہیں دنیا کا جو گروپے ہیں اس میں آپ اس کو ایٹ کر دیتے ہیں اس کی پرمیشن اس کی منشاہ کے بغیر اس کے بعد دنیا کا ہر میسیج فارورڈ کرنا سواب ادارین سمجھتے ہیں وہ دوریو شریف اور آیات سے اور اچھے اچھے میسیجز شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ فلموں پہ چلے آتا ہے پھر گانوں پہ چلے آتا ہے پھر کوئی لیک ویڈیو ہوتی ہے آپ اس کو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں پھر دنیا بھر کی جو میمز ہوتی ہیں اٹی سی دی آپ کو وہ فارورڈ کرتے ہیں اور اس کی ٹانگ ٹوٹتی آکے پولٹکس کے اوپر اس نے کیا قصور کر لیا ہے کہ ایک دفعے غلطی سے اس نے آپ کو اپنا نمبر دی دیا تھا کہ آپ امرجنسی میں کسی خاص بات کیا سے اس کے بات کر سکیں اس نے آپ کو ایک دفعے کی پرمیشن دیتی آپ نے ایک دفعے اس سے بات کی اگلی مرتبہ زندگی میں کبھی بات کرنی ہوں سب سے اچھا تو اس سے پوچھ لیں کہ جی سر آپ کے پاس پانچ منٹے میں بات کر سکتا ہوں جواب نہیں آئے تو اس کے بعد اس سے کونٹک نہ کیجئے اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر اتنا دیکھ لیا کریں جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کس ٹائم زون کے اندر ہے کس ملک کے اندر ہے آپ کال کرتے ہیں اپنی صبح کے اندر وہاں وہ شخص سو رہا ہے رات کے دو بج رہے ہیں اور پھر ایک کال میں جواب نہیں آتا آپ دوسری کرتے ہیں تیسری کرتے ہیں چوتھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے بندہ جاگ رہا اس کو بات کرنے کا موڈ نہ ہو انسان نہیں ہے کبھی کبھی بات کرنے کا موڈ نہیں ہوتا وہ نماز پڑھ لاؤ تحجد کے اندر ہو واش روم کے اندر ہو ہزار کام زندگی میں ہوتے ہیں بیو بچوں کے ساتھ ہو کوئی بیمار ہو اس کی اپنی طبیعت خراب ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس بات کا رائٹ آپ کو کس نے یہ دیا ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس سے چاہے کمیونکیٹ کرنے اپنی جو پروفائل کے اوپر اپنی تصیر ضرور لگائے تاکہ سامنے جارے کو پتا لگے وہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ نام رکھتے ہیں پرنس پرنسز زولہ موٹو جانو اس قسم کے نام میں پروفیشنل آپ کس شخص سے بات مان سکتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے شرف ہمیں پاکستان سے ملتا ہے باہر ملک میں نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آپ کو اپلائی کرے اس کا نام ٹرپل ایکس بلیک تھری ہو یا موٹو ایم ایکس نام اس کا ہو اور وہ چاہ رہا ہو کہ آپ اس کو کلیر کیلئے گائیڈنس کر دیں آپ نام کی ان پردوں کے پیچھ اس لئے چھپتے ہیں کہ جو چاہے مغلزات بکنا چاہے بک سکے جو دنیا بھر میں زیادتیاں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں جو ماباپ نے نہیں سکھایا سازہ اکرام نے نہیں سکھایا یونیسٹی نہیں سکھایا آپ کو جوب نہیں ملی ان سب کا بدلہ آکے آپ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ لیتے رہتے ہیں تو اسے لیتے رہیے لیکن ان تمام کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے آپ نیٹورک نہیں بنا سکیں گے آپ اپنے دوستوں کو کھوتے چلے جائیں گے اور صرف لڑنے کے سوائے جدل کرنے کے آگے چلتے رہیں گے دیکھئے بیل جاتا ہے نا جب بیل کو گسہ آتا ہے اس کو ٹکر مارتا ہے ادھر ٹکر مارتا ہے ادھر ٹکر مارتا ہے ادھر ٹکر مارتا ہے آخر کار تھکار کے گر جاتا ہے اس کا سینگ ٹوٹی جائے گا اور کیا ہوگا ساپ کو دیکھیں ساپ بہت تیزی سے جاتا ہے بغیر کسی چیزیں ٹکر آیا ہے وہ کرتا ہوا زگزگ کرتا ہوا آگے جا رہا ہوتا ہے تمام چیزیں بچتا ہوا ہاں ایک دفعہ اگر کسی اکارٹنا پڑ جائے اسے اب بندہ اٹھتا نہیں ہے تو اپنی انرجیز کو بچا کے رکھئے اور کوشش کریں کہ کمیونکیشن سکلز جو ہیں اس کو امپروو کیجئے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کزید شاہد عثمانی